میں اتنی اچھی چیزیں کھا رہا ہوں میں اتنی اچھی جگہ پر ہوں میری ماں میرا بھائی وہاں پر رو رہے ہیں یہ امیر آدمی کی فیلنگ ہوگی گناہ گار کی فیلنگ ہوگی کہ اس لازر کو بھیج جو میرے دروازے پہ تھا لازر کو اس کی فکرڈی ہوگی امیر آدمی کو ہوگی اور اس لیے ضروری ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ مرا ہے کس طرح گاڑی کے نیچے آکے مرا ہے یا بیماری میں مرا ہے ضروری یہ ہے کیا مرنے والا خدا کو جانتا تھا کہ مرا ہے کیا مرنے والے نے توبہ کیوی تھی ضروری یہ نہیں کہ اس کی کیا پوزیشن تھی کون سے ادھے پہ وہ مرا ہے ضروری یہ ہے کہ کیا خداون کو جانتے ہوئے مرا ہے کیا توبہ کر کے مرا ہے بون اگین مرا ہے خداون کے ساتھ مرا ہے کیونکہ بائی ملے کہتی ہے آپ سے جو مردے خداون میں мرتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ان کے پاس زندگی ہے اس لئے خدا ہمیں موقع بار بار موقع دیتا ہے بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خداون کے ساتھ چلیں بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خداون کے ساتھ رہیں پلیز آگے آگے کیجئے گا میری آگے سلائیڈ چل سکتی ہے تو Praise the Lord Hallelujah سلائیڈز کو آگے کیجئے گا بڑا مزہ آئے گا آگے کیجئے آگے کیجئے یہ پیچھے کریں پیچھے کریں یہ پانچ لفظ ہیں یہ پاتال کے لئے ہل کے لئے جس کو پانچ لفظ یہ گریگ کے استعمال ہوتے ہیں شیول بھی ہل کو پاتال کو ظاہر کرتا ہے گہنہ بھی پاتال کو ظاہر کرتا ہے ہیڈیز بھی پاتال کو ظاہر کرتا ہے تارٹرو بھی پاتال بھی یہ پانچ لفظ ایک ہی بات کو ظاہر کرتا ہے آپ کو یاد ہے کہ گہنہ کے بارے میں خداون یسو مسئل نے کہا کہ جہاں کا کیڑا کبھی نہیں مرتا گہنہ وہ جگہ ہے یروشلم کی دیوار کے بلکل بہار اب تین لوگوں نے صاف کر دیا لیکن یسو کے زمانے میں یروشلم یروشلم کے بہار آوٹر آوٹر وال پروٹیکٹیڈ وال پروٹیکٹیڈ وال کے ساتھ ہی جہاں وہ کچھرا کونڈی افسر ہم لوگ تو کراچی پہ بولتے ہیں کچھرا کونڈی دیواروں کے ساتھ گلیوں کے کونوں پہ کہیں نہ کہیں لوگ کچھرے پھیکتے جاتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں کچھرا کونڈی سمجھ رہیے کچھرا کونڈی گہنہ کہ جہاں پر لوگ کچھرا پھیکتے تھے اور ہر وقت وہاں پر آگ لگائے رکھتے تھے تاکہ کچھرا ہر وقت چوبیس گھنٹے کیونکہ لوگ کچھرا پھیکتے تھے مرے بھی جانور پھیکتے تھے جسم کے حیزے کے کپڑے وہاں پر پھیکتے تھے ہر قسم کا اور اس کی وجہ سے وہاں پر اس آگ کے اندر کیڑے بھی پیدا ہو گئے تھے اور خدا مند یہ کہتا ہے گہنہ یعنی ایسی جگہ جہاں کب کیڑا کبھی نہیں مرے گا اور بغیر توبہ کے لوگ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں بہن بھائیوں سے لوگ کہتے ہیں کیوں گے جی ساری دنیا تھے ہلاک ہوئے گی میں کہا جی ساری دنیا ہلاک ہوئے گی وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں بڑے بڑے ایکٹروں کے بولیوڈ والوں کے نام لیتے ہیں وہ بھی ادھر ہوگا وہ بھی ادھر ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جو بائی ویلی کہتی ہے کہ وہ سلفر وہ مکاشوہ کی کتاب میں کہا ہے سلفر کی وہ آگ ہوگی یعنی کہ سلفر سلفر گندر سلفر جب وہ انسان کے اوپر آ جائے گا تو وہ پورا پروٹیکٹ کر لے گا وہ بڑی کو پر سلفر ہو جائے گی اور اس آگ کے اندر لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ایسی آگ ہوگی کہ نہ وہ سلفر آپ کے جسم سے علاق ہوگا اور نہ اس کی آگ اس کی تپش بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کے اندر فور ریور دانت پیسنا اس لیے اس لیے اس زندگی سے زیادہ جو آنے والی زندگی ہے جس میں ہم نے جانا ہے وہ ریال ورڈ ہے یہ دنیا ریال ورڈ نہیں ہے ہم بے وکوف ہیں اگر اس دنیا کے اندر گناہ کمارے ہیں اور کرپشن یا کسی قسم کے پیسوں پر ہم نے دھیان رکھا ہوا ہے یہ ہمارا بے وکوفی ہے کیونکہ جس دنیا میں ہم جا رہے ہیں وہ ریال ورڈ ہے وہ عبدی مقال اور وہاں سے کوئی نہیں اگر ہمیں اس کی تیاری نہیں ہے تو پھر ہم جترے بھی تیار ہو جائیں کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے تو سب سب بیکارے اس لیے ہم نے تیار ہونا ہے روحانی طور پر روحانی طور پر جسم میں بھی رہنا ہے لیکن ساتھ روحانی طور پر بھی ہم نے تیار ہونا کہ خداون کے پاس جائیں اور نیکس سلائیڈ آپ دیکھیں جب عبلیس مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میں اور آپ اس کی پروپرٹی ہیں ہم اس کی ملکیت ہیں وہ ہمیں اپنی پروپرٹی سمجھتا ہے ہر انسان کو وہ اپنی پروپرٹی سمجھتا ہے کہ یہ میری پروپرٹی ہے اور اس لیے اس کی نیچر کے حساب سے اس پر وہ حملہ کرتا ہے جس قسم کا اس کا کریکٹر ہے اس قسم سے اس پر عزمائش لاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس عزمائش میں گر جائے اور یہ میری پروپرٹی ہو جائے اور اس آگ کا حصہ ہو جائے جو اس کا مقدر ہے ہلاکت آگ خدا نے امانداروں کے لیے نہیں یہ فرشتے اور اس کے ساتھ گرنے والی فوجوں کے لیے بنائے تھے اور اب جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے شامل ہوتے ہیں میں اکثر کسی سے بات کر رہا تھا ٹھیک ہے زندگی اور موت خداون نے دی ہے لیکن اکل خدا نے دی یہ ساتھ ایک روڈ کے اوپر سپیٹ کا لیمٹ ہے چاریس تھرٹی مائلز پر آور یا فورٹی مائلز پر آور ایک لڑکا گاڑی لیتا ہے پاس ہوتا ہے اور سیونٹی مائلز پر آور اس روڈ میں سے جائے گا اور آگے جب کرش ہو جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مر جائے گا تو آپ کیا کہیں گے خدا نے اس کو مارا وہ اپنی مرضی سے اس لوگ کو جو لوگ گورنمنٹ نے بنایا جو لیمٹ وہاں پہ رکھی اس نے اس لیمٹ کو کروس کیا اور اس نے اپنے وقت کو قریب بلالیا اب کیونکہ وہ مر گیا ہے تو لازم ہے کیونکہ وقت سے پہلے مرا ہے ایکسیڈنٹ پر اب اس کی روح بھٹکے گی اور بھٹکتی روح اس پروپرٹی کا ساتھ دے گی کیونکہ بدروحوں کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بدروحوں کو ایک جسم چاہیے ریسٹ کے لیے ان کو ایک جسم چاہیے جس میں جا کے وہ ریسٹ کریں گی اور جو ایکسیڈنٹ بھی مر جائے گا جو اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ سارے ایکسیڈنٹ کے لوگ بدروح بن جاتے ہیں مطلب اس میں ہم نے ڈیفرنٹ شیٹ کرنا ہے اب وہ اس کو بھی چاہیے تو وہ اس کا پھر ساتھ دے گا اس لیے گاڑی چلاتے میں جو لوگ خدا نے دیئے ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ہم نے اس کو نظر میں نکھنا ہے جہاں ہم نے وائلٹ کیا وہاں پرابلم ہو جائے گی جہاں ہم نے اس کا ساتھ چھوڑا یہ پرابلم ہو جائے گی اس لیے میں ینگ سٹرز کو ہمیشہ کہتا ہوں اگر خدا نے آپ کو بلیس کی ہے اگر آپ کو گاڑی دیئے اگر یہ گاڑی دیئے لیسنس دیئے بلیسنگز کو بلیسنگز کی طریقے سے استعمال کریں اس کو اس کو ضائع نہ کریں اگر آپ ضائع کریں گے تو پھر یہ ساری چیز ہو جائیں گی اچھا جی اور آگے چلتے ہیں پریز دلالڈ اگر موقع نہیں ملے تو پھر اگلی دفعہ بھی ہم کریں گے آئیے اب تک آپ میرے ساتھ ہیں پریز دلالڈ کوئی آواز تو آجائے ہیں آمین 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 جو بات ہم جو یہاں پر سیکھنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ لائف آفٹر دیت کہ ایک زندگی چاہے ستر برس کی ہے ہماری اسی برس کی ہے چوراسی برس کی ہے نوے برس کی ہے ساٹھ برس کی ہے جتنے بھی خدا نے آپ کو زندگی دیئے بائی ویڈ کہتی ہے ایک دن اس لئے ختم ہو جانا ہے اور جب یہ ختم ہوگی تو ہم نے اس کے بعد کہاں جانا ہے اگر اس پر ہماری نظر نہیں ہے تو ہم بے وکوف ہیں ہم اس آدمی کی مانند ہیں جو ریت کو پر اپنا گھر بنا رہا ہے ہم اس 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 بھولے کبوتر کی مانند ہیں جو سامنے بلا کو دیکھتے ہوئے آتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے کہ وہ بلا اس کو کچھ ہی نہیں کہے گی اس لئے ہم زندوں کی زمین پر رہیں اور زندوں کی زمین پر رہتے ہوئے خداون کے کلام کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں سوم بیٹیک ایک سلائیڈ آگے لگا دینا تاکہ ختم کرتے ہیں پھر اور آگے یہ پھر خداون نے تو یہ لاس میں میں آپ سے یہی ہر ایک بھائی سے کہ ایسا نہ ہو کہ خداون جب آپ کو بلائے اپنے پاس تو آپ بغیر یسو کے اس کے پاس چنے جائیں اگر بغیر یسو کے کوئی خداون کے پاس چنے جائے گا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کوئی ہم خداون کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے خداون ہمیں پتا نہیں تھا خدا آپ کو اور مجھے اور ہمارے بہن بھائیوں کو موقع دیتا ہے ہمیں بار بار موقع دیتا ہے اپنی آواز کو سنوانے کے لئے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی ایک دن آئے گا کہ خدا واپس ہمیں اپنے پاس بلائے گا جب ہمیں بلائے گا کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ یسو ہمارے ساتھ ہے کئی لوگ کئی لوگ جب میں فیونرل کو پر جاتا ہوں میں کہیں بھی ابھی ریسنٹ بھی واقع ہوا لوگ وہاں پر مرنے والے کے لیے بات یہ کرتے ہیں کر رہے تھے اور وہاں پر بھی اکثر کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ اچھا کام کیا اس نے وہ اچھا کام کیا بڑا اچھا تھا بڑا حسبوک نیچر کا تھا بڑا اپنے بیوی کا خیال کرتا تھا بڑا اپنے بچوں کا خیال کرتا تھا بڑا honest تھا that's fine یہ تھا لیکن جو سننے کو جو اصلی بات جو سننا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کو بتانی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بہن یا ہمارا بیٹا خداوند میں بارا ہے وہ بات وہاں پر اکثر ہوتی نہیں ہے ابھی recently جو بات ہوئی ہے اچھا آدمی اچھا کھانا اچھا جوب اچھا سب کچھ اچھا ماں کا خیال بیٹے کا خیال بیوی کا خیال بیٹی کا خیال صحیح ہے یہ اس کی ذمہ داری کی اس کو کرنی بھی چاہیے تھی لیکن اس سے بڑھ کر اس ذمہ داری کے بعد اچھا کوئی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا ہے لیکن کیا کوئی یہ کھڑے ہو کر یہ بتا سکتا ہے بھائی یا بہن کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارا باپ وہ تھا جو ہمیں خداوند کے پاس لائے تھا جس نے خداوند کے ساتھ ہمارا مطارف کرایا جس نے زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے میں اپنے باپ پہ یا اپنے بیٹی کی وجہ سے یا اپنے بھائی کی وجہ سے آج میں اگر خداوند کے ساتھ چلتی ہوں یا چلتا ہوں یہ اس بھائی کی وجہ سے جو یہاں پر لیٹا وا ہے جو مسیح میں سو گیا ہے اور یہ اکثر لوگ یہ گواہی نہیں اس کی ساری دنیاوی باتیں بتائیں گے مگر روحانی حالت اس لئے ہمیں یہ سوچ رہا ہے کہ جب ہماری بات آئے اور ہم جب خداوند کے گھر میں خدا کے لوگوں کے سامنے لیٹے میں ہوں مسیح میں سوئے میں ہوں تو ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا یا ہماری بہن یا ہمارا دوست یا ہمارا عزیز آکھے ہی کہے یہ جو لیٹا وا ہے جب یہ اپنے پیرو پڑتا اس کے وسیلے سے میں نے طوبہ کیا تھی اس کے وسیلے سے میں نے پرمیشور کو جانا تھا اس کے وسیلے سے مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ اب میں یسو میں ہوں تو اب میں ہلاک نہیں ہوں گی بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤنگی کیونکہ ایک ایسی جگہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ ایسی جگہ جو ہمیشہ کی آگ ہے جہاں کا کیڑا کبھی نہیں مرنے ہی فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ جب یسو ہمیں بلاتا ہے اپنے پاس کیا یسو یسو کے پاس جب ہم جاتے ہیں کیا یسو ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں خداوند آپ کو اور مجھے یہ توفیق دیں کہ ہم خداوند کے کلام ہم کو اور گہرے طریقے سے ریسیف کریں ریسیف ورٹ کریں اور خداوند جس طرح چاہتا ہے ہم اس طرح کی زندگی گزاریں آئیے ہم دعا کرتے ہیں خداوند آسمانی پتا میں ترہ شکر تری تعریف اور تری تمجید کرتے ہوئے خداوند خدا یہ جو کلام خداوند جو بیچ بویا گیا ہے یسو کے نام میں میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند ہر ایک کان کو یسو کے نام میں خداوند ریسیوی ہارٹ ہوئے باپ اس کلام کو ہم ریسیف کرتے ہیں اور خداوند خدا یہ کلام میری اور آپ کی زندگی کہ ہم سب کی زندگی کے لیے برکت کا باعث بنے باپ خداوند ہم اپنی زندگیوں کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ ہمارا آخری دن کونسا ہے پر خداوند ہم تجھے یہ منت کرتے ہیں کہ آخری دن تک ہمیں وفادار رہنے کا گہرہ فضل دینا باپ تاکہ جب ہماری دور ختم ہو تو خداوند خدا ہم تجھے میں پائے جائیں تیرا شکر و تیری تاریف یسو کے نام میں آمین پریز تالور